موسیقی 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 اکبر مغل خاندان کا بادشاہ تھا سوال نمبر دو راج پوتوں کے اس سردار کا کیا نام تھا جنگل میں کیوں چھپ گیا تھا چھپ گیا نہیں بٹا چھپ گیا تھا جواب اکبر نے لڑائیاں لڑ کر ہندوستان کا بہت سا حصہ فتح کر لیا تھا ایک راج پوتانہ رہ گیا تھا اکبر نے چاہا کہ اسے بھی فتح کر لے یعنی جیت لے اور وہاں بھی سلطنت کرے یہ ارادہ کر کے اکبر نے راج پوتانہ پر فوج کشی کی راج پوت اپنا ملک بچانے کے لیے لڑے تو بڑی بہدوری سے لیکن آخرکار ان کے پاؤں اکھڑ گئے اس لیے راج پوتوں کا ایک سردار رانہ پرتاب سنگھ اپنے بال بچوں کے ساتھ جنگل میں جا چھپا سوال نمبر تین رگوپت نے پہرے دار کی مدد کس طرح کی جواب رگوپت نے پہرے دار کی مدد اس طرح کی کہ وہ پہرے دار کو مسئیبت میں دیکھ کر خود ہی راجہ کے سپائیوں کے سامنے حاضر ہو گیا سوال نمبر چار اکبر رگوپت کی کس بات سے متاثر ہوا جواب اکبر رگوپت کی بہدوری اور ایفائی وعدہ سے متاثر ہوا سوال نمبر پانچ اکبر نے رگوپت کا دل کس طرح جیت لیا جواب اکبر نے رگوپت کا دل اپنی دریا دلی سے جیت لیا اب آتے ہیں ہم سبق کے دوسرے سوالات کے جانب نیچے لکھے ہوئے جب لفظوں سے جملہ بنائیے لفظ اور جملہ دیے گئے ہیں آپ کو لفظوں سے جملہ بنانا ہے پہلا لفظ ہے سلطنت تو جملہ کیسے بنائیں گے اکبر ایک بہت بڑی سلطنت کا شہنشاہ تھا یعنی بادشاہ تھا فوج فوج ملک کی حفاظت کرتی ہے فوج یعنی سینہ سلطنت یعنی شاسن ستہ سامراد جے پہرے دار پہرے دار یعنی چوکی دار پہرا دینے والا فوج ملک کی پہرے دار ہیں ملک کی پہرے دار ہیں ان کی رکشک ہیں تدبر جنگ تدبر سے جیتی جاتی ہے خصور جنگ میں کئی بے خصور لوگوں کی بھی جان جاتی ہے جن کا خصور نہیں ہوتا وہ بھی لوگ جنگ میں مارے جاتے ہیں نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجئے پاؤں اکھڑنا یہ محاورہ ہے اس کو جملہ بنانا ہے دشمن فوج کے پاؤں اکھڑ گئے پاؤں اکھڑنا ہے یعنی جنگ ہار جانا ڈارس بندانا ڈارس بندانا مطلب ہوتا ہے فوج مدد پا کر بادشاہ کے ڈارس بندھی فوجی مدد پا کر بادشاہ کی ڈارس بندھی یعنی اس کو دلہ سا ہوا تسلی ملے کال دینا یعنی وعدہ کرنا اس نے مدد کرنے کا دل بھرانا اپنی ماں سے دور جاتے ہوئے سلیم کا دل بھرانا یعنی رونے لگنا گم زدہ ہونا پھولا نہیں سمانا یعنی بہت کچھ ہونا جنگ میں فتح سے بادشاہ پھولے نہ سمانا کیا نہیں سمانا پھولے نہیں سمانا یعنی بہت کچھ ہو گیا واحد جمع یہاں پر الٹا لکھا ہے پہلے جمع دیئے گئے ہیں باپ نے واحد جمع کیا آپ کو واحد بنانی ہے ممالک جمع ہے ملک کی ملک یعنی دیش ملک یعنی دیش دیش کی دیشوں تو ملک کی ممالک دوسرا اصفار اصفار جمع ہے سفر کی امداد جمع ہے مدد کی تدابیر جمع ہے تدبیر کی افواج جمع ہے فوج کی افواج جمع ہے فوج کی فوج کی جمع فوجے نہیں ہوگا فوج کی جمع افواج ہوگی ملک یعنی دیش سفر یعنی یاترا مدد یعنی help تدبیر یعنی یوجنا اور فوج یعنی سینہ نیچے لکھی ہوئی لفظوں سے مذکر سے مانس اور مانس سے مذکر بنائی ہے استرلنگو پرلنگو پرلنگو استرلنگ کرنا ہے بیٹی کا بیٹا عورت کا مرد لڑکا کا لڑکی گھوڑا کا گھوڑی اور بادشاہ کا ملکہ بادشاہ کا ملکہ اور بادشاہ کی بیغم بھی ہوتا ہے ان لفظوں کے متضاد الفاظ لکھیے متضاد یعنی الٹا لکھنا ہے محبت کا الٹا نفرت دشمن کا زد کیا ہوگا دوست خید کی زد ہوگا آزاد بہادر کی زد ہوگا بزدل دکھ کی زد ہوگا سکھ اور سچائی کا متضاد ہوگا جھوٹ سچائی کا متضاد ہوگا جھوٹ اس طرح آپ کے سوالات جوابات اس سبق کے کیا ہوتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے ایگزام سے پہلے پہلے کوشش کروں گا آپ کو سارے ہی سوالات کے جوابات آپ کو مہیا کر رہا پاؤں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو ضرور پسند آیا گا اپنے دوستوں میں پلیز اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لئے بہتر سے بہتر کانٹنٹ لاتا رکھوں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ موسیقی